میرے واجب و احترام بذور کو اور دوستو اللہ تبار و تعالی نے والدین کو بے شمار فضیرتوں سے نوازا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قرآنِ کریم میں جہاں پر اللہ تعالی نے اپنی اطاعت و عبادت کا حکم دیا ہے اس کے بعد متصل اللہ تبار و تعالی نے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے اور سورہ لقمان میں جہاں پر اللہ تبار و تعالی نے اَنِشْفُرْ لِي وَالِ وَالِدَيْنِ میرا شکر کرو ساتھ میں والدین کا بھی تذکرہ کیا والی والدائی اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو تو معلوم یہ ہوا جس طریقے سے اللہ تعالی کی عبادت لازم و ضروری ہے واجب و ضروری ہے ایسے ہی والدین کی اطاعت و فرما برداری والدین کے ساتھ حسنِ سلوک بھی ضروری ہے اور یہ بات قرآن پاک سے بھی ثابت اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ پندلے پارے میں سرماتے ہیں وَقَضَا رَبُّ كَا حُکم کیا تمہارے پروردگار میں اس بات کا اللہ تعبودو اللہ ایجا صرف اور صرف معبودِ برحق کی عبادت کی جائے معبودِ برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زنگی عطا کرماتے ہیں جو موت دیتے ہیں جو رزق دینے والے ہیں جو ہمارے خالق ہیں ہمارے مالک ہیں وَالْاوَلُ وَالْعَافِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاقِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خادر ہے تو فرمایا اللہ عطا عبدو اللہ ایجا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے سواہ گھتوں کے سامنے اپنا وقت زینہ کرو ستاروں کی عبادت کر کے آگ کی پوجہ کر کے بچھنے کی عبادت کر کے اپنی زندگی کے تیمتے اوقات صرف اور صرف اللہ عطا عبدو اللہ ایجا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسرِ سلوک کرو فرمایا خصوصاً بالخصوص اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَا أَحَدُوْمَا اَوْ قِلَانُمَا اگر ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک انگا تمہارے پاس الْقِبَرَا بُرْحَابَے کو پہنچ جاتے ہیں اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں خدمت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں والدین کی فرمایا کہ اس وقت تو عدو احترام کی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے ان کو ایسا کلمہ ادنا کلمہ بھی ایسا نہ کہو جو ان کی ازار سانی کے سبب بنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسرِ سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَ اگر والدین تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچیں اَحَدُهُمَا اُن دونوں میں سے کوئی ایک اَوْقِلَاهُمَا يَدْوْنُوا مطلب یہ کہ دونوں زندہ ہیں یا اُن میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ والدین کو اُفْ بھی نہ کہو فرمایا کہ یہ سب سے ادنا کلمہ ہے اُفْ کہ جس سے والدین کو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر ایسا کلمہ جو والدین کو عزاد ہے یہ کہنا یہ جیز نہیں ہے جب اُفْ کہنا جیز نہیں ہے تو کیا والدین کو گالی دینا جیز ہوگا ہرگز جیز نہیں ہو والدین کو گالیاں دینا میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ والدین کو ہوں بھی نہ کہو وَلَا تَنْهَرُ مُمْحَا اور ان کو جھڑکو نہیں والدین بڑھاپے کو پڑھ چکے ہیں ان کو ایزار و سانی والا کلمہ نہ کرو ان کو جھڑکو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا والدین کے ساتھ نہایت عقب و احترام والی بات کرو والدین کے ساتھ کونسی عدد والی احترام والی حسنِ سلوک والی بات کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ عقب و احترام سے بات کرو صرف یہاں تک نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقْلْ لَهُمَا جَنَا عَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے آپ کو والدین کے سامنے جھکا دو اپنے گندو کو آجزی اور انکیساری کے ساتھ والدین والدین کے سامنے جھکا دو والدین کے سامنے اپنی زلت برداشت کرو والدین کے سامنے اگر تمہیں زلیل ہونا پڑ رہے تو کوئی حرق نہیں ہے اس میں تمہارے لئے بھلائے فرمایا وَقْلْ لَهُمَا جَنَا عَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ والدین کے سامنے انتہائی آجزی کے ساتھ پیش آؤ والدین کے سامنے انتہائی انکیساری کے ساتھ پیش آؤ وَقْلْ لَهُمَا جَنَا عَدُّلِّ جس طریقے سے ایک مردی اپنے بچوں کے اوپر پر پھیرا دیتی ہے شکت کے پر پھیرا دیتی ہے ایسے ہی تم اپنے کندو کو والدین کے سامنے آجزی کے ساتھ ان کی ساری کے ساتھ جھکا دوں دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا یہی حکم ہے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ مِنَ الرَّقْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الرَّقْمُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھلا دی ہے والدین کے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو ربی آئے ہمارے پروردگار ارحموها ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما شمقت فرما ان کے گناہوں کو بخش دے رب برحم ہوما كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا آیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جس پر اکے سرینوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی ہے چھوٹا سا بچہ تھا بولنا نہیں آتا تھا والدین نے بولنا سکھایا ہے اگلی پکڑ کر مجھے سکھایا اور گنما سکھایا میری صحیح پرورش کی ہے اب مجھے بخار ہو جاتا والدہ تڑپ جاتی تھی اب میں پشاک کر دیتا تھا والدہ مجھے خوشک جگہ پر بھی سولاتی ہیں اور خود گینی جگہ پر سو جاتی ہیں اتنا عدوہ ہے اتنا احترام ہے ماں کے دل کے اندر تڑپ ہے اگر بچے کو بخار ہو جاتا ہے بچے کی تکلیف بچے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے شاید اتنی تکلیف بچے کو نہیں ہوتی جتنی تکلیف والدین کو ہوتی تو فرمایا کہ وہ بچپن والا زمانہ یاد کرو اور اللہ تعالی سے یوں دعا مانگو رب برحمہ ماں کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ تعالی ان دونوں پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن کے اندر ہماری پرورش کی ہے ہر قسم کے ہماری مشکتیں ہر قسم کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی یہ ہے والدین کا مقام میری موترم دوستو رب برحمہ ماں کما رب بیانی صغیرہ رب بکم آلم بیما پی نفوسکم ان تکونو صالحین فرمایا کہ میری بندو صرف زہری طور پر والدین کے مطیور فرما بردار نہ بننا قلبی طور پر والدین کے مطیور فرما بردار بن جاؤ قلبی طور پر دلی طور پر عدب و احترام دل سے ہونا چاہئے صرف زہری بناوٹ کی بنا پر نہیں ہونا چاہئے اللہ تعالی فرما رہے رب بکم آلم بیما پی نفوسکم رب بکم تمہارا پروردگار عالم زیادہ جانتا ہے بیما پی نفوسکم جو تمہارے سینوں میں ہے نا اللہ تعالی فرما رہے ہم اس کو جانتے ہیں سینے سے قلب سے والدین کے عدب و احترام کر رہے ہو یا صرف زہری طور پر عدب و احترام کر رہے ہو اللہ تعالی فرما رہے ہم تمہارے سینوں کو بھی جانتے ہیں عدب و احترام کرو تو دل سے کرو ادبو احترام کرو دل سے کرو صرف ظاہری ادبو احترام کافی نہیں ہے والدین کے لیے اگرچہ ظاہری ادبو احترام بھی نجات کا ذریعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں ظاہری ادبو احترام مجھے نہیں چاہیے مجھے قلبی احترام چاہیے دل سے والدین کا ادبو احترام کرو ربکم آلم بما فی نفوسکم تمہارے پروردگارکم سے زیادہ جانتے ہیں بما فی نفوسکم جو خود تمہارے سینوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نیک بن جاؤگے متتی بن جاؤگے والدین کے مطی اور فرما بردار بن جاؤگے لیکن کبھی بھولے میں غفلت میں اجلت میں جلدی میں اگر والد ہیں کہ ایک سے کے سامنے آپ نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا نافرمانی کا کلمہ کہہ دیا آپ وہ جان بوجھ کر آپ نے وہ کلمہ نہیں کہا بلکہ خطاً وہ کلمہ صحباً آپ کی زبان سے نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِن تَقُونُوا سَالِحِينَا اگر حقیقی معنوں میں تم والدین کے فرما بردار ہو متی ہو لیکن غفلت میں نہ انجانے میں اچانک غفلت ہوئی تم سے بھون ہوئی والدین کی شان میں کوئی ایسا کلمہ تم نے کہہ دیا جو والد جو تمہارے لیے والد کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِن تَقُونُوا سَالِحِينَا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَ غَفُورًا اللہ تعالیٰ کی ذات رجوع کرنے والوں کو بخشنے والوں جو آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کر لیتا ہے اپنی صاحب کا خطاوں پر اپنی صاحب کا لنزشوں پر معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو بھی کیا کر دیں گے بخشنے تو میرے محترم دوستو والد ہیں یہ بہت زیادہ مقام ہے بہت بھی بڑا مقام ہے ایک آدمی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدث میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بھی حسنی صحابہ تھی میرے حسن سلوک کا میرے اچھے برکاؤ کا سب سے زیادہ حق دار ہو میرے چاچا بھی ہیں میرے والد بھی ہیں میرے مامو بھی ہیں میرے اور بھی رشتہ دار ہیں اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیجئے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار ہو ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امو کا تمہاری ماں تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار ہے آج میرے محترم دوستو ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے ساتھی کا اپنے دوست کا تو عقبور اترام کرتے ہیں لیکن ہم اپنے والد ہیں اور والدہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں حالانکہ سب سے زیادہ جو حسن معاشرہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار ہے آج لوگ اس کو بسے پشت جار رہے ہیں آج لوگ اس کی بات تک نہیں مانتے والدہ کو والدہ تک نہیں سمجھتے یہ ہماری اپنی محرومی کی بات تو فرمایا کہ تمہاری سب سے زیادہ حسن معاشرہ کی سب سے زیادہ امہ کا تمہاری والدہ ہے والدہ کہ تم نے تم نے نہیں دیکھا والدہ کو وَحَنَنْ عَلَى وَحَنِنْ کمزوری در کمزوری وہ بیٹ کے اندر بچے کو اٹھاتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے اس کی پردرش کر رہی ہے در پہ ذہن پرداش کر رہی ہے کیا تم یہ سارے ماں باپ کے جو حسن سلوک بھول جاؤگے احسانات بھول جاؤگے والدہ نے ان کے فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی اقدار تمہاری ماں ہیں پھر کس کا پھر کس کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر آپ نے پھر بھی فرمایا امو کا تمہاری ماں پھر اس نے یہی دوبارہ سوال تیسرے نمبر پر دور آیا آپ نے فرمایا امو کا تمہاری ماں جب چوتھے نمبر پر اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا ابو کا اس کے بعد چوتھے نمبر پر حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقار وہ والد ہیں تو اللہ تعالی بھی حکم فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم والد ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر آپ صلی اللہ وزر عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رابی ما انفو رابی ما انفو رابی ما انفو اس شخص کی ناخات الود ہو جائے اس شخص کی ناخات الود ہو جائے وہ شخص حلاق ہو جائے آپ نے یہ کلمہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ ٹر گئے کھاپ گئے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدبخت شخص کون ہے کون ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سخت جملے استعمال فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدئی اندر کباری احدہما او کلاہما ثم لم یدخل الجنہ فرمایا وہ آدمی ہے جس نے اپنے والدین کو گڑھاپے کے اندر پایا احدہما ان میں سے ایک کو او کلاہما یا دونوں کو لیکن اس کی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس نے نہ والد کی خدمت کی ہے نہ والدہ کی خدمت کی ہے والدین اور والدہ کی خدمت کر کے اس کا حق تو یہ تھا کہ وہ جنت کا مستحق بن جاتا لیکن اس نے والد کی بھی خدمت نہیں کی والدہ کی خدمت بھی نہیں کی آپ نے فرمایا راضی مان کو ایسا شخص حلاق و برباد میرے مہترم دوستو یہ ہے والدین کے سلوک یہ ہے والدین کا مقام اللہ کے نبی ایسے آدمی سے راضی نہیں ہے جو والدین کا مطیور فرما بردار نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی پی رضا والد و صفت ربی پی صفت الوالد تم دنیا کے اندر جتنی مردی عبادت کر لو جتنے زیادہ حج ادا کر لو جتنے زیادہ نوافل ادا کر لو لیکن اگر تمہارے والدین تم سے نراز ہیں تو اللہ بھی تم سے نراز ہے فرمایا رضا ربی پی رضا والد اللہ تعالی کی خوشمودی اللہ تعالی کی رضا مندی والد کی رضا مندی و صفت ربی پی صفت الوالد اللہ تعالی کی نرازی والد کی نرازی اگر والد نراز ہیں تو اللہ بھی نراز ہیں اگر والد راضی ہیں محترم دوستو والدین کے مقام کو پہچانو والد کے مقام کو پہچانو والدہ محترمہ کے مقام کو پہچانو ان کا کیا مقام حضرت اسماء بنت عبیبکنی نصرد بیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی آ کر عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادمت علیہ یا امی و یا مشرکتن میری صاحب کا والدہ اب یہ تک وہ گفر کے امپر باقی ہیں آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں اب وہ میرے پاس آئی ہے مجھے اب مشرکہ والدہ کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا چاہیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیحہ آئے اسماء اپنی والدہ کے ساتھ اگرچہ وہ مشرکہ کیوں نہیں ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے والد چاہے مشرک کیوں نہیں ہے چاہے کافری کیوں نہیں ہے چاہے وہ کتنے درجے کا گناہگار آسی کیوں نہیں ہے لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم والدہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہیں اب وہ احترام کے ساتھ پیش ہیں ان کے سامنے جب بھی بات کریں عدب کی بات کریں جب بھی بات کریں احترام کی بات کریں والد کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کریں ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو والدہ ان سے مشورہ طلب کریں آئے والد محترم آئے پیاری امہ جان اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے رائے لے لیں دعائیں لے لیں والد سے دعائیں لیں والدہ سے دعائیں لیں جا کر ان کا سر دبائیں ان کے پاؤں دبائیں اور ان کو جا کر بھوستا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ مطیب بے کا وہ خدمت گزار بے کا جب نظر شکت سے اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے قطب اللہ لہو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اس کے لئے ہر نظر کے بدرے میں حجتا مبرورا کامل حج کا سوا صحابے کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ارز کیا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مطیب بیٹا فرما بردار بیٹا دن کے اندر سو مرتبہ والدین کے چہرے کے اوپر شکت والی نگاہ ڈاغ دیتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اللہ کے بندوں جب بھی وہ والدین کے طرف حسنِ نگاہ سے دیکھے گا محبت بری نگاہوں سے دیکھے گا ہر نگاہ کے بدرے میں اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا سوا بتا فرمائے گا اللہ اکبرو حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبرو اللہ اکبرو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہیں تم دن میں سو مرتبہ ہزار مرتبہ نظرِ شکت جب والدین کے چہرے پر جانو گے ہر نظر کے بدرے میں اللہ تعالیٰ کامل حج کا سوا بتا فرمائے گا آپ دیکھو میرے مہترم دوستو فرمایا کہ عبادات میں سب سے مشکل ترین جو عبادت ہے وہ حج ہے اس کے احکامات مشکل ہیں ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے لیکن فرمایا کہ جو آدمی اب نظر بھری محبت بھری نگاہ ایک والدین کے چہرے کے اوپر گابلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامل حج کا سوا بتا فرمائے گا اب دیکھیں ہم یہاں پر اتنے اخراجات پرداشت کر کے جاتے ہیں نہ جانے کہ ہمارا محج انداللہ مقبول ہو یا نہ ہو لیکن یہاں پر ہمارے والدین موجود ہیں ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے ان کی عطاق کریں ان کی فرما برداری کریں تو ہم ہر ہر نگاہ کے بدرے میں کامل حج کا سواب ہم حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کبھی اس کے بارے میں بھی ہور کیا کریں سوچا کریں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یعقدس کے اندر حاضر ہوئے کہنے لگے مَا حَبُّ الْوَالِدِينِ عَلَىٰ وَلَدِهِمَا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہُمَا جَنَّتُكَ بَنَا رُكَ والدین وہ دونوں تیری جنت ہیں یا تیرے لئے جہنم مطلب یہ کہ اگر تم والدین کی خدمت کر رہے ہو ان کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو تو تم دنیا کے اندر اپنی جنت کو بنا کر جا رہے ہیں ہُمَا جَنَّتُكَ بَنَا رُكَ فرمایا کہ اگر والدین کی اطاعت کر رہے ہو تو تم اپنی جنت کو سوار رہے ہو یہ تمہاری جنت ہے لیکن اگر تم والدین کی نا فرمانی کر رہے ہو ہُمَا نَا رُكَ پھر یہ والدین تمہارے لئے مبالجان بن جائے گے آخرت کے اندر پھر تمہیں جہنم کے اندر جانا میرے محترم دوستو والدین کے مقام کو پہچانو دنیا کی کامیابی اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت میں رکھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مارابی ہیں فرمایا یہ ساری حدیثیں رکھر لائے ہوں نشتاد شریف کے اندر یہ حدیثیں ہیں کہ جا کر حدیثیں سناوں گا اپنے دوستوں کو سناوں گا اور سب سے پہلے آپ نے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت کس قدر ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ من جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے والدین کی اطاعت و فرمہ برداری کر رہا ہے اصبع له بابانی مفتوحانی ایسے بیٹے کے لیے ایسی بیٹی کے لیے اللہ تعالی جنت کے دو دروازے کھول دیتے اصبع له بابانی مفتوحانی من الجنتی جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھولے ہوا مطیب بیٹے کے لیے مطیب بیٹی کے لیے اللہ تعالی نے دو دروازے کھول دی ہیں جنت کے فرمایا اگر ایک زندہ ہے تو اللہ تعالی نے ایک جنت کا دروازہ کھول دیا ہے اگر دو زندہ ہیں تو دو جنت کے دروازے کھول رہے ہیں لیکن اس کے بارے خلاف فرمایا کہ اگر تم والدین کی نافرمانی کر رہے ہو اگر تم والدین کو ستا رہے ہو ان کا بینہ نہیں مان رہے ممن امسہ آسین مللہ فی والدی اصبح لہو بابانی مفتوحانی من النار فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول ہیں جو والدین کی اطاعت نہیں کر رہا والدین کو ستا رہا ہے والدین کا کہنا نہیں مار رہا اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھولے ہو اگر ایک ہے تو ایک اگر دو ہیں تو دو میرے محترم دوستو دنیا کے اندر اگر جنت کمانا چاہتے ہو دنیا کے اندر اگر جنت کھریدنا چاہتے ہو تو والدین کی اطاعت و ترمہ برداری کھولی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا مستق بنا دی صحابی عرض کرنے لگے وَإِن ظَلَمَاهُوا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ والدین ظلم کرنے والے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُوا وَإِن ظَلَمَاهُوا اگرچہ والدین تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں لیکن تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم والدین سے اپنی خدمت والا ہاتھ کھینسے ہو تمہیں یہ اختیار نہیں ہے برحال تمہیں اللہ کی جانت سے بھی یہ حکم ہے اللہ کے رسول کی جانت سے بھی یہ حکم ہے کہ تم والدین کی کیا کرتے رہو خدمت کرتے رہو ان کے متی اور فرما برداد کرتے رہو میرے مہترم دوستو دنیا کو بھی سوارو اپنی آخرت کو بھی سوارو کبھی والدین کو نہ ستاؤ اب آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارنانہ کے مقام کے اوپر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی غنائم کو تقسیم کر رہے ہیں اِذْ اَقْبَلَتْ اِمْرَآتٌ حَتَّى دَنَتْ اِلَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عورت آتی ہے اور آتے آتے آپ کی قریب ہو جاتی ہے فَبَسَتَ لَهُ رِدَاءُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی چادر اس کے لئے بچھا دیتے ہیں اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے لیکن ایک بڑی عورت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنی رحمت والی چادر اس کے لئے بچھا دیتے ہیں اہلاں سہلاں مرحب آکیتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر بوسہ دیتے ہیں صحابہ لگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں یہ بڑی عورت کون ہے اس کا اتنا زیادہ اعزاز کیا جا رہا ہے اکرام کیا جا رہا ہے اعزاز کرنے والے کون اکرام کرنے والے کون سید المرسلین خاتم النبیین ہیں جس کے لئے یہ دنیا سجائی گئی ہے آپ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی رحمت والی چادر بچھا رہے ہیں صحابہ حیران ہے آخر یہ بڑی عورت کون ہے آخر یہ بڑی عورت کون ہے جس کے لئے اتنا زیادہ عدب و احترام کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے آپ اپنی رحمت والی چادر بچھا رہے ہیں اب وہ بڑی عورت اس چادر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے آپ اس کے سامنے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدب سکھایا ہے کہ والدین کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے والدین آئے تو اپنی پگڑی کو اتار کر والدین کے سامنے بچھا دو اپنی پگڑی کو اتار کر اپنی چادر کو بچھا کر والدین کے لئے بچھا دو اور والدین کو اس کے اوپر بٹھاؤ اگر کبھی تم بیٹھے ہوئے ہو والدین آجائے تو چار پائی کے اوپر والدین کو بٹھاؤ اور آپ نیچے بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاؤ یہ اس میں یہی آپ کے لئے کامیابی ہے اب وہ بڑی عورت اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے حضرت ابود تفیل کہنے لگے میں نے جو ساتھ میرے دوست احباب موجود تھے جب اتنا عدب دیکھا اتنا احترام دیکھا فَقُلْتُ مَنْ هِیَا میں نے ارز کی کہ یہ کون ہے یہ بڑی عورت کون ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کا احزاز کر رہے ہیں اتنا اس کا اکرام کر رہے ہیں عدب احترام کر رہے ہیں فَقَالُوْ بَتَایا گیا ہی اَا اُمُّهُ اَيِّهِ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ محترمہ ہے اللَّتِ اَرْزَعَتُوْ جنہوں نے آپ کو دودھ پڑایا تھا وہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ تھی تو آپ نے عدب احترام کر کے بتایا ہے کہ دنیا جہان کے ساری دنیا کے لوگوں اگر کامیابی چاہتی ہو تو اس طرح والدہ ان کا عدب احترام کیا کرو وَعْفِرُ دَعْوَانِ